تو زخم سے کڑوں کھائے زخم سے کڑوں کھائے زخم سے کڑوں کھائے تب یہ راز جانا ہے زخم سے کڑوں کھائے تب یہ راز جانا ہے زخم سے کڑوں کھائے تب یہ راز جانا ہے تب یہ راز جانا ہے تب یہ راز جانا ہے لگتا انہوں نے بھی بہت زخم کھایا ہے زخم سے کڑوں کھائے زخم سے کڑوں کھائے تب یہ راز جانا ہے زخم سے کڑوں کھائے تب یہ راز جانا ہے یہ فرے بھی دنیا ہے یہ فرے بھی دنیا ہے اور مطلبی زمانہ ہے یہ فرے بھی دنیا ہے سب نبی زمانہ ہے یہ فرے بھی دنیا ہے سب نبی زمانہ ہے یہ فرے بھی دنیا ہے سب نبی زمانہ ہے زخم سے کڑوں کھائے تب یہ راز جانا ہے زخم سے کڑوں کھائے تب یہ راز جانا ہے زخم سے کڑوں کھائے تب یہ راز جانا ہے یہ فرے بھی دنیا 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 ہے دل کسی کو دینے سے پہلے سوچنا ہوگا پہلے سوچنا ہوگا پتھروں کی پارش میں یہ آئینا بچانا ہے پہلے سوچنا ہوگا پتھروں کی پارش میں یہ بچوں کے کھیلے کی چیز نہیں ہے آئینا بچانا ہے پہلے سوچنا ہوگا پتھروں کی پارش میں آئینا بچانا ہے پہلے سوچنا ہوگا پتھروں کی پارش میں آئینا بچانا ہے تم یزید والے ہو تم یزید والے ہو ہم حسین والے ہیں تم یزید والے ہو ہم حسین والے ہیں نیازو بھائی جہاں کئے بھی ہوں گے سنیں گے نیازو بھائی تم یزید والے ہو ہم حسین والے ہو تم یزید والے ہو ہم حسین والے ہو تم یزید والے ہو تم یزید والے ہو ہم حسین والے ہیں تم کو سلم اٹھانا ہے تم کو سلم اٹھانا ہے ہم حسین والے ہو ہم حسین والے ہو تم یزید والے ہو ہم حسین والے ہو موسیقی ہم حسین والے ہو ہم حسین والے ہو تم یزید والے ہو تم یزید والے ہو موسیقی دل میں دوستوں میں اب ہم تو گھر بنانا ہے زندگی کی حقیقت دیکھئے زندگی کی سچائی سلوٹیں نہیں مٹھتی عمر کے تقاضوں کی سلوٹیں نہیں مٹھتی عمر کے تقاضیں کی لاکھ آئی نہ دیکھو لاکھ آئی نہ دیکھو جسم تو پرانا ہے جسم تو پرانا ہے جسم تو پرانا ہے جسم تو پرانا ہے لاکھ آئی نہ دیکھو جسم تو پرانا ہے لاکھ آئی نہ دیکھو جسم تو پرانا ہے 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 لیکن دوسری شائرہ کہتے ہیں پاکستان کی بروین شاکر کیا کہہ رہے ہیں آئے ہے کوب بکو پھیل گئی بات شنا سائی کی کوب بکو یعنی گلی کچے میں آشنائی کی بات بطنامی کی بات پھیل گئی کہتے ہیں کہ کوب بکو پھیل گئی بات شنا سائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی یہ ہے انجوم ریبر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میری سوچ ہے ادھوری میرے لفظ ہے پرائے وہ غزل کہاں سے لاؤں جو تجھے پسند آئے وہ غزل کہاں سے لاؤں جو تجھے پسند آئے کہیں راستے میں اس نے میرا ہاتھ چھو لیا تھا کہیں راستے میں اس نے میرا ہاتھ چھو لیا تھا تو کلائیوں کے کنگن کئی روز کھن کھن آئے میری ایک کمنہ انجوم کبھی ہو سکی نہ پوری میری ایک کمنہ انجوم کبھی ہو سکی نہ پوری کہ میں اسے روٹ جاؤں مجھے آکے وہ منائے موسیقی تیری جھوٹ جاہت کا کیسے میں اپنی کرلوں تیری جھوٹ جاہت کا کیسے میں اپنی کرلوں تو تو ٹھہرا ہر جائی تو تو ٹھہرا ہر جائی موسیقا 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 جس کے سائے میں بہتے ہیں ہمیں کیوں دیکھتے ہو تم ہمارے دل کے اندر صرف ہندوستان لکھا ہے جس کے سائے میں بہتے ہیں رام اور عبداللہ جس کے سائے میں بہتے ہیں رام اور عبداللہ شیئے شائر کہتا ہے کہ جہاں نفرت پنپتی ہے وہاں انسان مرتا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو بس انسان مرتا ہے جہاں نفرت پنپتی ہے وہاں انسان مرتا ہے جہاں نفرت پنپتی ہے وہاں ایمان مرتا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو بس انسان مرتا ہے خدا کے بہتے ہیں خدا کے بہتے ہیں فرقہ پرستے ختم کر ڈالو اسی کے سہر سے تو میرا ہندوستان مرتا ہے جس کے سائے میں بہتے ہیں رام اور عبداللہ جس کے سائے میں بہتے ہیں رام اور عبداللہ ایک شیعر کیا کہتا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگے کہ چپی جنوری ہوتی ہے کچھ ہمارے وی آئی پیز لوگ کہا جاتے ہیں جنڈا لہرانے کے لیے اگرہ اگرہ شیعر کہتا ہے کہ لوگوں کو جھوٹی شان دکھانے میں رہ گئے لوگوں کو جھوٹی شان دکھانے میں رہ گئے مجبور بے قصوں کو ستانے میں رہ گئے ہمت نہیں ہے ان میں کے سرحت پر لڑ سکیں یہ لوگ صرف جھنڈا ہلانے میں رہ گئے جن کے سائے میں بیٹھے رام اور عبداللہ جن جن سائے میں بیٹھے رام اور عبداللہ ایسا ایک شجر انوار ایسا ایک شجر انوار ہم کو اب لگانا ہے ریزہ ایک شجر انوار ہم کو اب لگانا ہے جکم سے ایک روٹا ہے تب یہ راگ جانا ہے یہ بھری بھی دنیا ہے مطلبی زمانہ ہے مطلبی زمانہ ہے مطلبی زمانہ ہے ہلو، دیکھئے انجم کو دعائیں ہمیں بہت زیادہ دے چکے ہیں لیکن ایک وہ شتم والی بات آئی تھی نا شاید اس گزل میں تو آپ معاف کرنا اگر غلط ہو تو میں معافی صبح مامل ہوں کہ ستم جائنا ستم کو بھولنا ہم کو بھی آتا ہے